کو دو ہزار سولہ کا مارش کا مہینہ ہے تیسرا ہفتہ ہے ساؤتھ افریقہ کے نرسنگ ہوم میں تاجو شریعہ کی آگ کا آپریشن ہو رہا ہے کمپوٹر شو کر رہا ہے آٹھ گھنٹہ تیرہ منٹ تک آپریشن چلے گا ڈاکٹر نے جب بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تو تاجو شریعہ نے کلائی تھاملے کہ ڈاکٹر بے ہوش مت کرنا کہ پچاسو سال پہلے اگر میرا دادا مصطفیٰ جانے رامت پلا کو سلام پڑھ بہا تھا وہاں جھانید رضا کا پوتا اختر رضا پڑھے گا ہفتہ کے بدو تو جا تم پہ کرو درود دائفہ کے شمس و دوہا تم پہ کرو آج سے ساٹھ ستر سال پہلے آلہ حضرت کے بڑے بیٹے حضور حجت الاسلام راجستان کے ظلہ عوضہ پور میں تخریر کرنے چلے گئے اور کرسی پہ بچ کے تخریر کر رہے تھے ہاتھ میں بہت پرانا زخم تھا جوش میں مار دیا کس کے ہاتھ زخم پھٹ گیا کھل گیا موں کرسی پر بے ہوش ہو گئے لوگوں نے جلدی سے اٹھایا روٹ کے اس پار عیسائی ڈاکٹر کا نرسنگ ہم تھا بھرپی کر دیا ڈاکٹر نے دیکھا پھلا مولانا کب سے ہی بیماری پال لہتے کہا یہ بات مت کرو علاج کرو بھلا آپریشن کرنا ہوگا برسنگ پوروالوں مزہ آئے گا تن تیار رہو تیار رہت کب سے بیماری ہے کہا آپ بات مت کرو علاج کرو آپریشن کرنا ہوگا جلدی کرو ڈاکٹر دوڑا گیا آپریشن کا سامان لائے چاکو کنچی بلیڈ سوئی دھاگا تو حجت الاسلام گھوستہ میں کھڑے ہو گئے بھلا پہگل ہے کہ ڈاکٹر کیا مصلاب ہے سوئی دھاگا چاکو کنچی بلیڈ کیا کرے گا ڈاکٹر بھلا پہلی بار آئے ہوگا بھلا ہاں ہاں بولا ہم بلیڈ سے چاکو سے کنچی سے چمڑا کاتیں گے گوشت کو چیریں گے ہڈی تک پہنچیں گے فاسید مادوں کو نکالیں گے ہاتھ کی دھولائی کریں گے مرحم لگائیں گے سلائی کریں گے دیریزین کریں گے دبن اپریشن ہوگا تو ہجت اسلام نے ڈاٹ کر کہا رہے بیوکو تو کاتے گا پھاڑے گا چھیرے گا تو درد نہیں ہوگا تو ڈاکٹر نے ایک انجیکشن اٹھایا کہا مولانا ریڈ کی ہڈی میں اس انجیکشن کو پوش کروں گا تو ایسے بے ہوش ہو جاؤ گے کہ انگلی کاتنے کی تو بات الگ ہے اگر گردن کات دوں تو پتا نہیں چلے گا تبجیو دیجئے گا اتنا سننا تھا ہجت اسلام نے ڈاکٹر کی دونوں کلائی پکڑ لی کہا وعدہ کر تو مجھ کو بے ہوش نہیں کرے گا بلا کیوں بلا میرا نام حامید رضا ہے لوگ ہجت اسلام کہتے ہیں بولیے گا بولیے گا میں آلہ حضرت کا بڑا بیٹا ہوں پھر بولیے میری ایک تمنا ہے کہ یا رسول اللہ اپنا چہرہ دیکھا دیجئے آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے تو نے بے ہوش کر دیا کہیں سرکار مدینہ آگئے تو میں دیدار سے محروم رہ جاؤں گا ایک دم سپورٹ کیجئے سبردستی کہا پھر کیا ہوگا بولا بے غیر بے ہوشی کا آپریشن کرو ڈاکٹر نے کہا ایسا نہیں ہوتا تم برداشت نہیں کر پاو کہا برداشت کرنا میرا کام ہے آپریشن کرنا تیرا کام بولا کئی سے برداشت کرو گے سنیے جواب سنیے ہجت الاسلام کہتے ہیں میری تھیوری بے آپریشن کر بولا تیری تھیوری کیا ہے بولا یہ بیٹ تمہارا پورا پچھے میں اس کو اتر دکھن کر بچھونا اتر دکھن کر کہا کیوں کہ گدھا اتنا بھی تم کو نہیں معلوم کہ میرے بھارت سے اتر میرے سرکار کا مدینہ ہے کہ کیا مطلب کہ مدینہ کی طرف سر کروں گا تو میرا موہ کعبہ کی طرف ہو جائے گا اور میرا داہینا ہاں زخمی ہے بڑھا دوں گا بے ہوش مت کرنا آپریشن کے لیے تیار رہنا برسنگ پوروالو بس ذرا سی محبت پیش کر دو کہا پھر کیا کرنا ہوگا کہا میرے بابا آلہ حضرت امام محمد رضا نے میرے نبی کی شان میں سلام لکھا ہے میں اس صلات و سلام کو ترنم میں پڑھوں گا دو تین شیر پڑھوں گا میرے پیروں میں چھوٹی کھٹنا اگر میں پاؤں کھیچوں تو دو تین شیر اور پڑھنے دینا پھر چھوٹی کھٹنا اگر پاؤں نہ کھیچوں تو اپنا کام کر جانا کفر داتوں تلے انگلی دوائے سوچ رہا ہے عشق مصطفیٰ بستر پہ لیٹا ہوا ہے حجت الاسلام نے لیٹ کر سر کو کعبے کے سر کو مدینے کی طرف کیا ہے موہ کو کعبے کی طرف کیا ہے اپنے زخمی ہاتھ کو بلا دیا ہے اور آنکھیں کھول کر کہتے ہیں ڈاکٹر تو تیار ہے تائیم ریڈی میں ایک دم تیار ہو حجت الاسلام نے کہا میں بھی تیار ہو اور ترنم سے پڑھنا شروع کیا ہے اگر آپ سپورٹ کر دوتے یہ جلسہ ہورا پیر بابا کے صدقے میں قبول و مقبول ہو جائے قبول و مقبول ہو جائے حجت الاسلام نے پڑھنا شروع کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم حدایت پہ لاکھوں سلام مارے چرخ نبوت پہ روشن درو گلے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام جب تین شیر ہو گیا تو ڈاکٹر نے چوٹی کاتا انہوں نے پاؤں کو کھیجا تو کافی ڈاکٹر رک گیا ہے تین شیر اور پڑھنے دیا ہے حجت الاسلام پڑھا یا رسول اللہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جی سمت اٹھا گمی کر دیا موج بارے سخابت پہ لاکھوں سلام کل جہان میک اور جوکی روٹی غزہ اس شکم کی قنات پہ لاکھوں سلام اب ڈاکٹر نے جب چوٹی کاتا ہے ذرہ برابر احساس نہیں ہوا آسامان لے کر آگے بڑھا چمڑے کو چھیرا ہے سلام ہو رہا ہے گوست کو کاتا ہے سلام ہو رہا ہے پاسید مادوں کو نکالا ہے سلام ہو رہا ہے دوا لگائی ہے سلام ہو رہا ہے سیلائی کیا ہے سلام ہو رہا ہے ڈرے سن کر رہا ہے سلام ہو رہا ہے اب آخری پٹی بادنے والا ہے جہ تجھ سلام پڑھتے ہیں تاش منشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوقت تلاک و سلام تو ڈاکٹر نے ڈرے سن چھوڑ دیا دونوں پاؤں پکڑ کے کھجوڑ دیا کہاں پرائیلی کا مولانا چلوٹ تو پاڈ میں مدینہ جائے گا پہلے کلمہ پڑھا کر مجھ کو مدینہ بھی سہار اللہ نعرہ تنبیر نعرہ رسالت مسرک آلہ